سبسکرائب کار چینل اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات صرف دستر خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے نائن کلاس جاغرافی پانچوے سبخ بارش اس کے تیسرے اسے میں آپ تمام کا استقبال ہے امید ہے پچھلے دو ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوں گے ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں بارش اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے فضا میں آبی بخارات کا تناسب ہوا کا دباؤ اور درجہ حرارت یہ عوامل علاقہ بارش کی مقدار پر اثر انداز ہوتے ہیں علاقہ کی زمین ساخت اور عرض البلدی مخام کا بھی بارش پر اثر ہوتا ہے یعنی فضا میں آبی بخارات کا تناسب رہے گا ہوا کا دباؤ اور درجہ حرارت یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ علاقہ بارش کی مقدار پر اثر انداز ہوتے ہیں بارش کم ہونا زیادہ ہونا یہ اس کے اوپر مناثر ہوتا ہے علاقہ کی زمینی ساخنی اس پر ارزل بلدی مخام یعنی اطراف و اکناف میں اگر پہاڑ ہے میدانی علاقہ ہے تو یہ تمام آوامل اس پر اثر انداز ہوتے ہیں اب یہ بارش پیما ہے یعنی بارش کیسے گننا ہے اس کو آپ گن سکتے ہیں ایک تو استوانا نمہ چیز ہے دوسرا ہے بارش پیما جو ہے اس کا ایک چبوترہ بنایا گیا ہے اور یہ تجربہ آپ کر سکتے ہیں بارش پیما کو لگا کر کل بارش کتنی ہو رہی ہے وہ گننے کا ایک پیمایشی طریقہ اس میں بتایا گیا ہے بارش کو ناپنے کیلئے جو عالی استعمال کیا جاتا ہے اسے بارش پیما کہتے ہیں بارش کی پیمایش کیلئے استعمال کی گئی خیف ایک مخصوص خطر کی ہوتی ہے یعنی جو خیف یعنی جو نرسلہ ہوتا ہے وہ اس کا خطر ایک مخصوص ہوتا ہے اس خیف پر گننے والی بارش کا پانی بارش پیما میں رکھیوی بوتل میں جمع ہو جاتا ہے یعنی جو بارش کا پانی ہے وہ بارش پیما میں رکھ کے نیچے رکھیوی بوتل میں جمع ہوتا ہے یہی جمع شدہ پانی پیمایشی استوانے کے ذریعے ناپا جاتا ہے یعنی جو بازوں میں استوانا نظر آ رہا تھا اس میں دال کر ہم اسے ناپیں گے زیادہ بارش کے علاقے میں بارش کا اوسط ہر تین گھنٹے پر درج کیا جاتا ہے یعنی ایسے علاقے جہاں زیادہ بارش ہوتی ہے تو وہاں پر بارش کا اوساط ہر تین گھنٹے میں درج کرتے ہیں اس پہمائشی استوانے پر میلی میٹر کے نشانت لگائے جاتے ہیں اور وہ آلریڈی ابھی دیکھیں ایسے جو پہمائشی استوانے ہیں یہ میلی میٹر کے حساب سے آلریڈی اس پر نشانت لگائے ہوئے ملی جاتے ہیں بارش کے پہمائشی کے رئے بارش پہما کھلی زمین پر تیس سم اونچے سپ آٹ چب outرے پر رکھا جاتا ہے یعنی بارش پہما کھا رکھتے ہیں کہ کھلی زمین پر تیس سم اونچے سپ آٹ چب outرے پر رکھتے ہیں جس کی وجہ کیا ہے اب یہ دیکھیں ایک میلی میٹر برسات یعنی کتنا پانی پہلے سے سمجھ لیں گے زمین پر گرنے والا ایک میلی میٹر بارش کے پانی کی پرد جس کا پانی نہ بہے زمین میں جرد نہ ہو اور بھاب بھی نہ بنے اس پانی کی زخیرہ اندوزی کی جائے تو کتنا پانی جمع ہوگا اب یہ جو ہے مثلا مربع کلومیٹر رغبے میں اگر ایک میلی میٹر بارش ہوگی تو اس سے دس لاکھ لیٹر پانی دستیاب ہوتا ہے یعنی کتنے مربع کلومیٹر میں کتنے میلی میٹر بارش ہو رہی ہے اس کے حساب سے آپ اسے سمجھ سکتے ہیں اب برب باری کیسے ناپتے ہیں برب باری بھی برش پیما کے ذریعے ناپی جا سکتی ہیں یعنی بارش پیما کے ذریعے برب باری بھی ناپی جا سکتی ہیں اس کے لئے برفیلے ذرات سے بھرا ہوا برطن برف کے ذرات بگلنے تک احتیاطاں گرم کیا جاتا ہے یعنی برفیلے ذرات سے بھرا ہوا برطن جو ہے وہ جتنے برف باری ہو رہی ہے اسے تھوڑا گرم کریں گے اور اسے حاصل ہوا پانی کو ناپیں گے یعنی ایک سو بیس میلی میٹر برف کے پرہ دس میلی میٹر بارش کے برابر ہوتی ہے ایک سو بیس میلی میٹر برف کے پرہ دس میلی میٹر بارش کے برابر ہوتی ہے کوہر شبنام اور جلید یعنی پالا باری جو ہو جانا اس کے بارے میں سمجھتے ہیں فضا میں بخارات کی تقصیف یا انجمات جب سطح زمین کی سطح سے الگ سے لگ کر ہوتا ہے تب کوہرہ شبنام یا جلید دیکھنے کو ملتا ہے پھر سے فضا میں بخارات کی تقصیف یعنی بخارات کا کلم نے تقصیف کے بارے میں سمجھا تھا اور انجمات کے بارے میں یہ سمجھا تھا تو فضا میں جو بخارات ہوتے ہیں جو ہوا میں اوپر جانے کے بعد میں اس کی تقصیف ہوتی ہے تقصیف ہونے کے بعد میں بارش ہوتی ہے یعنی بادل بننے کے بعد پھر بارش ہوتی ہے تو وہی چیز یہاں پر بیان کی جاری ہے یعنی تقصیف یا انجمات کے جب زمین کی سطح سے لگ کر ہوتا ہے تب کوہرہ یا شبنام یا جلید دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی اگر وہ آسمان میں اوپر کی طرف ہوگا تو تقسیب ہو کر بادل بنے گا بارش ہوگی نیچے کی طریف ہوگا زمین کے خریب ہوگا زمین کی سطح سے لگ کر ہوگا تو یا تو کوہرہ چھائے گا شبنام بنے گی یا جلید ہوگا سطح زمین سے متصل ہوا کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے یعنی سطح زمین پر جو دعوی زمین سے متصل ہوا ہے اس کا درجہ حرارت کیا ہے کم ہے درجہ حرارت کم ہونے پر سطح زمین سے متصل ہوا کے آبی بخارات کی تقسیب نیچے ہی ہو جاتی ہے اس حمل میں بخارات پانی کی بارک بندوں میں تبدیل ہو کر فوضہ میں تیرتے ہیں یعنی جو شبنام کی بندے بولتے ہیں وہی چیز یہاں پر بیان کی جاری ہے اب تیرتے ہوئے پانی کے ذرات ہوا کی کسافت بڑھنے سے کوہرہ بن جاتے ہیں یعنی یہ کیا کرتے ہیں بارک بارک جو بوندے کے ذرات ہیں وہ کیا کرتے ہیں پانی میں کسافت کو ہوا میں پانی کی ذرات کسافت کو بڑھا دیتے ہیں اور بڑھانے سے کیا ہوتا ہے کوہرہ چھا جاتا ہے اب سطح زمین پر بخارات سے لدی ہوئی ہواوں کا ربط جب بہت زیادہ سرد اشیاء سے ہوتا ہے تو ہوا میں موجود بخارات کی تقسیب ہوتی ہے یعنی سطح زمین پر بخارات سے لدی ہوئی ہواوں کا ربط جب بہت زیادہ سرد اشیاء سے ہوتا ہے تو ہوا میں موجود بخارات کی کیا ہوتی ہے تقسیب ہوتی ہے وہی عمل جو آپ کو بادل بنا بادلوں میں اوپر کی طرف ہوتا ہے وہی عمل یہاں بھی ہو رہا ہے بخارات نیاد باریک پانی کی بوندوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں یہ بوندے سرد اشیاء کی والا حصے پر چپک جاتی ہے شب نام کے خطرے کہتے ہیں اب دیکھیں جو پانی کی بوندے کیا ہے یہ بخارات کیا ہے باریک پانی کی بوندوں میں تبدیل ہو رہی ہے باریک پانی کی بوندے کیسا ہے اگر آپ سردی کی دنوں میں باہر نکلیں گے سرد موسم میں تو آپ کے ہاتھ پر وغیرہ پر جو نظر آتے ہیں اکثر پانی کی بوندے تو وہی جو پونے بوندے جمع ہوتی اسے کیا کہتے ہیں آپ شب نام کہتے ہیں ہوا کا درجہ حرارت زیرو درجہ سیلسیس سے کم ہونے پر اشیاء کی والا ہی سطح سے چپکیں شب نام کے خطرے منجمد ہو جاتے ہیں یعنی جب یہ ہوا کا درجہ حرارت زیرو درجہ سیلسیس سے کم ہوگا زیرو درجہ سے کم ہوگا یعنی برب بن جا رہی ہے لیکن جب شب نام کے خطرے جو ہے جمع ہوئے تو وہ کیا کریں گے وہ جہاں پر جس جگہ بیٹھے چاہے گلاس پر بیٹھے یا کسی دروازے پر یا کسی درخت پر تو وہ شب نام کے خطرے کیا ہوں گے وہ جم جائیں گے منجمد ہو جائیں گے اور ان منجمد خطروں کو کیا کہیں گے جلید کہیں گے جلید یعنی پالہ برف کا ذرہ باریک ذرہ اب موسم سرمہ میں جو شب نام کے خطرے اور جلید کے ذرات بڑے پیمانے پر تیار ہوتے ہیں بارش کے اثرات زمین پر دستیہ پینے کے پانی کا اہم ذریعہ بارش ہے زیادہ بارش جس طرح نقصاندہ ہوتی ہے اسی طرح کم بارش بھی نقصاندہ ہوتی ہے یعنی زیادہ بارش بھی نہیں ہونا اور کم بھی نہیں ہونا ایک اوسط بارش ہونا چاہیے زیادہ ہوگی تو بھی نقصان ہے کم ہوگی تو بھی نقصان ہے زیادہ بارش کی وجہ سے سہلاب آتے ہیں جانے اور مالے نقصان ہوتا ہے یعنی بارش زیادہ ہوگی تو سہلاب آئے گی اور بارش نہ ہو تو خوش سالین خید پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے غزائی اجناس کی خلط ہو جاتی ہے اناج برامت کرنا پڑتا ہے کسانوں کے حالات بری ہو جاتی ملک کی معیشت پر بھی اثر پڑتا ہے یعنی دونوں طریقے سے ملک کی معیشت تو اثر انداز ہوتی ہے بھارت جیسے زیراتی ملک کی معیشت زرات پر مناصر ہے یعنی زیراتی ملک زیرات پر مناصر رہیں گے اور بھارت تو ہمیشہ صحیح ہے بھارت میں زیرات بڑے پیمانے پر موسمی بارش پر انحظار کرتی ہے یعنی موسمی بارش سے ہی زیادہ تر کھیتی ہوتی ہے بارش سے ہی موسمی بارش سے ہی زیرات ہوتی ہے جس کی وجہ سے بھارت میں ہونے والی بارش پورے ملک کے لیے اہم ہے یعنی اگر جو بارش میں موسم بارش کے ہوئے موسم میں بارش ہوگی تو وہ پورے سال کے لئے استعمال ہوتی ہے مناسب وقت پر مناسب مقدار میں ہونے والے بارش سے زراعتی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے یعنی وقت کے حساب سے اگر بارش ہوگی تو زراعتی پیداوار بھی صحیح رہے گی بے موسم بارش سے کھیتوں کا نقصان ہوتا ہے بھارت میں بڑسات غیر یقینی یعنی بھارت میں اکثر بے موسم بارش سے کھیتوں کا نقصان ہوتا ہے اور غیر یقینی بارش ہوتی رہتی ہے بہت زیادہ گھنے کوہرے کے وجہ سے ہمیں کم دکھائی دیتا ہے اب یہ کم دکھائی دینے کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کوہرے کے وجہ سے سڑکوں ریل کے راستوں بحری راستوں اور ہوای راستوں پر اس کا برا اثر ہوتا ہے اکثر آپ نے نیو سنا ہوگا کہ گھرے کوہرے کے وجہ سے ریل کی اور ٹرین کینسل ہو گئی یا پھر فلائٹ کینسل ہو گئی تو گہرے کوہرے کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ایسے وقت میں حادثے ہو سکتے ہیں کئی دفعہ حادثاتی حالات پیدا ہو جاتے ہیں یہ اکثر دہلی وغیرہ کے علاقے میں اکثر یہ موسم سرما میں یہ دیوالی کے بعد ہوتا ہے گاڑیاں ہوای جہاز وغیرہ عام درخت کی خدمات منسوخ کر دی جاتی ہے راستے گیلے ہو کر حادثات پیش آتے ہیں شبنم اور کوہرے کی وجہ سے بیماریاں پھیل کر فصلوں کا نقصان ہوتا ہے تو کچھ فصلوں کے لئے شبنم فائدہ مند ثابت ہوتی ہے پالا بھی فصلوں کے لئے نقصاندہ ثابت ہوتا ہے یعنی اگر راستے گیلے ہوں گے تو وہ حادثے ہوں گے ایکسیڈنٹ ہوں گے شبنم اور کوہرے کی وجہ سے بیماریاں پھیلے گی یا تو فصلوں کا بھی نقصان ہوگا اور کچھ فصلوں کے لئے فائدہ مند بھی ہوتی ہے اور پالا پڑھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے فصلوں کا نقصان ہوتا ہے اب دیکھیں گے تیزابی بارش سنتی علاقہ میں آلودگی کی وجہ سے ہوا میں مختلف گیسیس مل جاتی ہے ہوا میں موجود بخارات سے ان گیسوں کا کیمیہ عمل ہوگر مختلف قسم کے تیزاب تیار ہوتے ہیں مثلا نائٹرک ایسیڈ سلفیورک ایسیڈ اب یہ ایسیڈ یعنی تیزاب بارش کے پانی میں تہلر شدہ تیزاب بارش کے ساتھ نیچے گرتے ہیں تیزاب کے ساتھ گرنے والی اس بارش کو تیزابی بارش کہتے ہیں اس قسم کی بارش تمام جاندار اور غیر جانداروں کے لیے نقصاندہ ثابت ہوتی ہے چلے یہاں کچھ تصویریں ہیں جسے ہم سمجھنے کوشش کریں گے یہ شب نام کے خطرے کی بوندے ہیں یہ موسم میں برف باری کے منظر ہے برف کے باری باری کے ذرات ہیں اس کے بعد یہ پالا گرنا ہے پالا گرنے کا یہ منظر ہے یہ بھی برف باری کا ایک منظر یہاں پیش کیا گیا ہے یہ بارش کی مختلف شکلیں ہیں یعنی برف باری ہونا اولے پڑنا اور بارش کا گرنا اس کے بعد یہ بارش کا تجربہ کرنے کا جو طریقہ ہم نے کل پڑا تھا اس کے بارے میں ہے یہ احمالی بارش کا ایک نقشہ ہے اور یہ مضاہمتی بارش کا جو شکل ہے اس میں مضاہمتی بارش یعنی یہاں پر چٹان کیا کر رہی ہے مضاہمت پیدا کر رہی ہے اس سے بارش رک رہی ہے بلند علاقوں میں بارش ہوتی ہے اسے مضاہمتی بارش کہتے ہیں یہ مہاراست کے زمینی علاقے کی افقی تراش اور بارش کی حالت یہ ہم نے کل پڑا تھا اسے تصویر کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ عالم بارش کی تقسیم یعنی بارش کہاں پر زیادہ ہوتی ہے کہاں کم ہوتی ہے کہاں سب سے زیادہ ہے یہ ان علاقوں کا بارے پانچ سو سے کم پانچ سو سے ایک ہزار اور ایک ہزار سے کم یا ایک ہزار سے تھوڑی زیادہ جو بارش کی علاقے ہیں وہ یہاں پر بتائے گئے ہیں اس کے علاوہ یہ گرد باردی بارش یعنی کل ہم نے جس کے بارے میں پڑا تھا امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے خدا حافظ